اگر آپ عدد دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ گولی سعادت حسن منٹو شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں شفقت کی بیوی آئیشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھی جب شفقت سہن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکی آئی ہیں شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پوچھا کون عزیز صاحب عائشہ نے آواز دبا کر جواب دیا ہائے آپ کے اببہ جی کے دوست اوہ عزیز چچا ہاں ہاں وہی شفقت نے ذرا حیرت سے کہا مگر وہ تو افریقہ میں تھے عائشہ نے مو پر انگلی رکھی ذرا آہستہ بات کیجئے آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ افریقہ ہی میں تھے لیکن جو افریقہ میں ہو کیا واپس نہیں آسکتا لو اب تم لگی مین میخ کرنے آپ تو لڑنے لگے عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی عزیز صاحب افریقہ ہی میں ہیں لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہیں کوئی اچھا برڈ ڈھونڈ رہی ہیں اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو آنے دو آؤ آؤ شفقت بیٹا آؤ تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے آیا چچی جان شفقت نے ہیٹ سٹین کی کھوٹی پر رکھا اور کمرے میں داخل ہوا آداب عرض چچی جان عزیز کی بیوی نے اٹھ کر اس کو دعائیں دیں سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی شفقت بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی ہیں ایک چھوٹی تھی دوسری بڑی دونوں کی شکل آپس میں ملتی تھی عزیز صاحب بڑے وجی آدمی تھے ان کی وہ وجاہت ان لڑکیوں میں بڑے دلکش طور پر تقسیم ہوئی تھی آنکھیں ماں کی تھی نیلی بال بھورے اور کافی لمبے دونوں کی دو چھوٹیاں تھی چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی بیٹا سلام کرو بھائی کو چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آدھا برس کیا بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر کہا تسلیمات شفقت نے مناسب و موضوع جواب دیا اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا نیروبی ٹانگا نکہ دار السلام کراتینیا یوگانڈا ان سب کی باتیں ہوئیں کہاں کا موسم اچھا ہے کہاں کا خراب ہے پھل کہاں اچھے ہوتے ہیں پھلوں کا ذکر چھڑا تو چھوٹی نے کہا یہاں ہندوستان میں تو نہایت زلیل پھل ملتے ہیں جی نہیں بڑے اچھے پھل ملتے ہیں بشرتے کے موسم ہو شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہیے غلط ہے چھوٹی نے ناک چڑھائی امی جان یہ جو کل آپ نے مارکٹ سے مالٹے لیے تھے کیا وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں رڑکیوں کی ماں بولی شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہے یہاں کے مالٹے وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئیشہ نے چھوٹی سے پوچھا تلت یہ مچنگا کیا ہوتا ہے نام تو بڑا عجیب و غریب ہے تلت مسکرائی آپا ایک پھل ہے مالٹے اور میٹھے کی طرح اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی اور رس ایک نہیں چھوڑیے یہ گلاس جو تپائی پر پڑھا ہے لبا لب بھر جائے شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھل کتنا بڑا ہوگا ایک مچنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے تلت نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا جی ہاں شفقت نے یہ سن کر کہا تو پھل یقیناً بہت بڑا ہوگا تلت نے سر ہلایا جی نہیں بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا پس آپ کے یہاں کے بڑے مالٹے کے برابر ہوتا ہے یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے اس میں کنناس کی باتیں ہوتی رہیں تلت بہت باتونی تھی افریقہ سے اس کو عشق تھا وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی بڑی جس کا نام نگھر تھا بلکل خاموش بیٹھی رہی اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا آپ کو غالباً ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں نگھر نے اپنے ہونٹ کھولے جی نہیں سنتی رہی ہوں بڑی دلچسپی سے شفقت نے کہا لیکن آپ بولی نہیں عزیز کی بیوی نے جواب دیا شفقت بیٹا اس کی طبیعت ہی ایسی ہے شفقت نے ذرا بے تکلفی سے کہا چچی جان اس عمر کی لڑکیوں کو خاموشی پسند نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کوئی بات ہے کہ موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہو پھر وہ نگھر سے مخاطب ہوا جناب آپ کو بولنا پڑے گا نگھر کے ہوتوں پر ایک شرمیلی مسکراہت پیدا ہوئی بول تو رہی ہوں بھائی جان شفقت مسکرایا تصویروں سے دلچسپی ہے آپ کو نگھر نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا جی ہے تو اٹھئے میں آپ کو اپنا آلبم دکھاؤں دوسرے کمرے میں ہے یہ کہہ کر شفقت اٹھا چلیے آئیشہ نے شفقت کا ہاتھ دبایا پلٹ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا جسے شفقت نہ سمجھ سکا وہ متحیر تھا کہ خدا معلوم کیا بات تھی کہ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اشارہ بھی کیا وہ سوچی رہا تھا کہ تلت کھٹ سے اٹھی چلیے بھائی جان مجھے دوسروں کے آلبم دیکھنے کا بہت شوق ہے میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہے شفقت تلت کو تصویریں دکھاتا رہا حضب عادت تلت بولتی رہی شفقت کا دماغ کسی اور طرف تھا وہ نگھت کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہیں تصویریں دیکھنے اس کے ساتھ کیوں نہ آئی جب اس نے اس کو چلنے کے لئے کہا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ کیوں دبایا اس اشارے کا کیا مطلب تھا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیا تھا تصویریں ختم ہو گئیں تلت نے آلبم اٹھایا اور شفقت سے کہا باجی کو دکھاتی ہوں ان کو بہت شوق ہے تصویریں جمع کرنے کا شفقت پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ان کو شوق ہے تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہ آئیں مگر تلت آلبم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی شفقت بڑے کمرے میں داخل ہوا تو نگھت بڑی دلچسپی سے آلبم کی تصویریں دیکھ رہی تھی ہر تصویر اس کو مسررت پہنچاتی تھی عائشہ لڑکیوں کی ماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی شفقت کنکھیوں سے دیکھتا رہا اس کا چہرہ جو پہلے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کی دھند میں لپٹا تھا اب بشاش تھا ایسا لگتا تھا کہ تصویریں جو آرڈ کا بہترین نمونہ تھی اس کو راحت بخش رہی تھی اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی لیکن جب ایک گھوڑے اور صحت مند عورت کی تصویر آئی تو یہ چمک ماند پڑ گئی ایک ہلکی سی آہا اس کے سینے میں لرزی اور وہیں دب گئی تصویریں ختم ہوئیں تو نگھت نے شفقت کی طرف دیکھا اور بڑے پیارے انداز میں کہا بھائی جان شکریہ شفقت نے آلبم نگھت کے ہاتھ سے لیا اور منٹل پیس پر رکھ دیا اس کے دماغ میں خود بودھ ہو رہی تھی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا اسرار اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اس نے سوچا شاید کوئی نامکمل رومان ہو یا کوئی نفسیاتی حادثہ چائے آئی تو نگھت سے مخاطب ہوا اٹھئے چائے بنائیے نگھت خاموچ رہی لیکن تلت پھودک کر اٹھی بھائی جان میں بناتی ہوں نگھت کا چہرہ پھر دھند میں ملفوف ہو گیا شفقت کا تجسس بڑھتا گیا ایک بار جب اس نے غیر ارادی طور پر نگھت کو گھور کے دیکھا تو وہ سب پٹاسی گئی شفقت کو دل ہی دل میں اس بات کا افسوس ہوا کہ اس نے کیوں ایسی نازیبہ حرکت کی چائے پر ادھر ادھر کی بے شمار باتیں ہوئیں تلت نے ان میں سب سے زیادہ حصہ لیا ٹینس کا ذکر آیا تو اس نے شفقت کو بڑے فخریہ انداز میں جو شیخی کی حد تک جا پہنچا تھا بتایا کہ وہ نیروبی میں نمبر ون ٹینس پلئر تھی اور پندرہ بیس کب جیت چکی تھی نگھت بلکل خاموش رہی اس کی خاموشی بڑی اداس تھی صاف آیا تھا کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ خاموش ہے ایک بات جو شفقت نے خاص طور پر نوٹ کی یہ تھی کہ عزیز کی بیوی کی محمتہ کا رخ زیادہ تر نگھت کی طرف تھا اس نے خود اٹھ کر بڑے پیار محبت سے اس کو کریم رول دیے مو پہنچنے کے لیے اپنا رومال دیا اس سے کوئی بات کرتی تھی تو اس میں بھی پیار ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ باتوں کے ذریعے سے بھی اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیر رہی ہے یا اس کو چمکار رہی ہے رخصت کا وقت آیا تو عزیز کی بیوی اٹھی برقہ اٹھایا عائشہ سے گلے ملی شفقت کو دعائیں دی اور نگھت کے پاس جا کر آنکھوں میں آنسو لا دینے والے پیار سے کہا چلو بیٹا چلیں تلت خودک کر اٹھی عزیز کی بیوی نے نگھت کا ایک بازو تھاما دوسرا بازو تلت نے پکڑا اس کو اٹھایا گیا شفقت نے دیکھا کہ اس کا نشلہ دھڑ بلکل بے جان ہے ایک لمحے کے لیے شفقت کا دل و دماغ ساکت ہو گیا جب وہ سنبھلا تو اسے اپنے اندر ایک ٹیس سی اٹھی محسوس ہوئی لڑکڑاتی ہوئی ٹانگوں پر ماں اور بہن کا سہارا لیے نگھت غیر یقینی قدم اٹھا رہی تھی اس نے ماتے کے قریب ہاتھ لے جا کر شفقت اور عائشہ کو آدھا برس کیا کتنا پیارا انداز تھا مگر اس کے ہاتھ نے شفقت کے دل پر جیسے گھونسا مارا سارا اسرار اس پر واضح ہو گیا تھا سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں یہ آیا خدرت کیوں اتنی بے رحم ہے ایسی پیاری لڑکی اور اس کے ساتھ اس قدر ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک اس معصوم کا آخر گناہ کیا تھا جس کی سزا اتنی کڑی دی گئی سب چلے گئے عائشہ ان کو باہر تک چھوڑنے گئی شفقت ایک فلسفی بن کر سوچتا رہ گیا اتنے میں شفقت کے دوست آ گئے اور وہ بھی اپنی بیوی سے نگھت کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکا اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نگھت اور اس کے روک کو بھول گیا جب رات ہو گئی اور عائشہ نے اسے نوکر کے ذریعے کھانے پر بلوایا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے محض ایک کھیل کی خاطر نگھت کو فراموش کر دیا چنانچہ اس کا ذکر اس نے عائشہ سے بھی کیا لیکن اس نے کہا آپ کھانا کھائیے مفصل باتیں پھر ہو جائیں گی میاں بیوی دونوں اکٹھے سوتے تھے جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی رات کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوئے تھے اور ان کی شادی کو قریب قریب چھے برس ہو گئے تھے مگر اس دوران میں کوئی بچہ نہ ہوا تھا ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو صرف آپریشن سے دور ہو سکتا ہے مگر وہ اس سے بہت خائف تھی میاں بیوی بہت پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے ان کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی رات کو وہ اکٹھے لیٹتے حضب معمول جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے تو شفقت کو نگھت یاد آئی اس نے ایک آہ بھر کر اپنی بیوی سے پوچھا عائشہ نگھت بیچاری کو کیا روگ ہے عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا تین برس کی ننی منی بچی تھی کہ تپے محرقہ ہوا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا شفقت کے دل میں نگھت کے لیے ہمدردی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوا اس نے اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کہا عائشہ خدا کیوں اتنا ظالم ہے عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا شفقت کو دن کے واقعات یاد آنے لگے جب میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں البم دکھاتا ہوں تو تم نے میرا ہاتھ اسی لیے دبایا تھا کہ ہاں ہاں اور کیا آپ تو بار بار خدا قسم مجھے معلوم نہیں تھا اس کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ آپ آئی جائے تم نے یہ کہا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ میرے سینے میں کسی نے تیر مارا ہے جب وہ آئی تو خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا پیچاری کو پشاپ کرنا تھا ماں اور چھوٹی بہن ساتھ گئیں ازار بند کھولا پھر بند کیا کتنی خوبصورت ہے وہ بیٹھی ہو تو خدا کی قسم بلکل پتا نہیں چلتا کہ فالج زدہ ہے بڑی ذہین لڑکی ہے اچھا ماں کہتی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ امی جان میں شادی نہیں کروں گی کماری رہوں گی شفقت تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گیا اس کے بعد اس نے انتہائی دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لئے کوئی رضا مند نہیں ہوگا آئیشہ نے شفقت کی چھاتی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے کہا شفقت صاحب کون شادی کرے گا ایک اپاہت سے نہیں نہیں ایسا نہ کہو آئیشہ اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے شفقت صاحب تم ٹھیک کہتی ہو خوبصورت ہے اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے سب ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں شفقت نے کروٹ بدلی ایسا نہ کہو آئیشہ آئیشہ نے بھی کروٹ بدلی دونوں روبرو ہو گئے میں سب جانتی ہوں کوئی ایسا مرد دھونڈی ہے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو مجھے معلوم نہیں لیکن بڑی بہن ہے غریب کو کتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی باتچیت ہو رہی ہے صحیح کہتی ہو تم آئیشہ نے ایک لمبی آہ بھری کیا بیچاری اسی طرح ساری عمر کوڑتی رہے گی نہیں یہ کہہ کر شفقت اٹھ کر بیٹھ گیا آئیشہ نے پوچھا کیا مطلب تمہیں اس سے ہمدردی ہے کیوں نہیں خدا کی قسم کھا کر کہو ہائے یہ بھی کوئی قسم کھلوانے کی بات ہے ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے شفقت نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا تو میں نے ایک بات سوچی ہے آئیشہ نے خوش ہو کر کہا کیا مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بہت بلند خیال عورت ہو آج تم نے میرے اس خیال کو ثابت کر دیا ہے میں نے خدا میرے اس ارادے کو استقامت بخشے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نگھت سے شادی کر لوں گا سارا سواب تمہیں ملے گا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا شفقت صاحب میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اسے شادی کی شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے